بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل نیوز اور میں ہوں آفدہ خان سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز دعوت اسلامی فلائے انسانیت کے کاموں میں ایک اور قدم آگے لاکڈان کے سبب غریب و متوسط طبقے کی انداب کے ساتھ تھیلسیمیا کے مریضوں کی مدد کا آغاز کر دیا امیر اہل سنت کی تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے خون کے اتیاد جمع کرانے کی ہدایت دعوت اسلامی سے بابستہ کارکنان ملک بھر میں خون کے اتیاد دیں علمہ محمد علیہ السلام قادری نے کہا کہ میری دعوت اسلامی سے بابستہ ذمہ داران اور کارکنان اور پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک بھر میں بچوں کے لیے خون کے اتیاد دیں اور صرف لاکڈان کے دوران ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے اتیاد دیتے رہیں اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے زلزلے کی گہرائی دو سو نو کلومیٹر تھی زلزلہ پیما مرکز ریاکٹر اسکیل پر شدت چار اشارہ سات ریکارڈ زلزلہ پیما مرکز زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا عباسی شہید ہسپتال سے کرونا وائرس شعبہ کی ایک خاتون مریض کو چھیپا کرونا ٹیم نے چھیپا ایمبلنس کے ذریعے سیویل ہاسپٹل شفٹ کیا مفتی منیور رحمان نے کہا ہے کہ حکومت سندھ منافقت کو چھوڑ دے دو توک فیصلہ کرے سندھ پولیس کرونا جیوٹی چھوڑ کر مساجد کے اماموں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے تمام ایف آئی آرز واپس لی جائیں حکومت کا کام حکمت سے معاملات کو چلانا ہوتا ہے احتحال سنگین ہونے پر پنجاب حکومت نے اقدامات مزید سخت کر دیئے دکانے رات آٹھ بجے بند ہوں گی ادھر سندھ میں دکانے آٹھ بجے کی بجائے پانچ بجے بند کرا دی گئی بیشتر علاقوں میں رکابٹیں کھڑی کر کے علاقوں کو سیل کر دیا گیا شہر میں موبائل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ستر فیصد تک کمی پاکستان میں کرونا پھیلنے لگا فیصل آباد میں زیر علاج 22 سالہ نوجوان کی کرونا سے ہلاکت پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ملک بھر میں 1415 افراد متاثر کرونا وائرس کے خطرات بڑھ گئے مدد کریں پاکستان نے پھر آئی ایم ایف سے رجوع کر لیا آئی ایم ایف کی ایم ڈی کہتی ہیں پاکستان نے فوری مدد کی درخواست کی ہے امید ہے منظوری مل جائے گی عالمی مالیاتی دارہ پاکستان کے ساتھ تامن کرے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اسلام آباد گلگت اور آزاد کشمیر میں مزید بارش کا انکان شکارپور روڈ پر تبلیغی مرکز کو کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا ایس ایس پی ارفان سمو کے مطابق تبلیغی مرکز میں سو سے زائد افراد موجود ہیں اور ان تمام افراد کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے تبلیغی جماعت کے تمام افراد کی سکریننگ مکمل دوسری جانب حیدر آباد میں تبلیغی جماعت سے وابستہ چینی شہری میں کرونا وائرس کے معاملے پر وحدت کالونی میں جماعت سے وابستہ دو سو دس افراد کی سکریننگ مکمل کر لی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں فل بینچ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے معاملے پر سمات کی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل اشتیاق اے خان نے عدالت کو بتایا کہ تیرہ ہزار نو سو چرانوے افراد بیرون ملک سے آئے فل بینچ نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کے پاس کوئی عداد و شمار نہیں کہ کتنے افراد سکریننگ کے بغیر گزرے کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت نے بہت گفلت کی ہے اور مصبت آنے والے افراد کو سوسائٹی میں جانے دیا چینی تحقیق کے مطابق گرم موسم کرونا کی شدت کم کر سکتا ہے گرم علاقوں میں رہنے والوں میں بات ظاہر اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار سست ہے کرونا کی زیادہ پھیلاؤ والے علاقے وہ ہیں جہاں درجہ حرارت سترہ ڈگری سے کم تھا ان علاقوں میں کرونا پھیل رہا ہے جہاں موسم میں گرمہ ہے لیکن وہاں تعداد بہت کم ہے کرونا پر موسم کے اثراف واضح ہونے میں مزید چار سے چھے ہفتے لگیں گے پاکستان کے معروف ادھاکار و ڈیریکٹر عمر شریف نے کہا ہے کہ عمرہ نفل عبادت ہے جبکہ زکاة فرض ہے موت ہمارے سر پر کھڑی ہے اور ہم ابھی بھی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں زخیرہ اندوز خوف خدا کریں پاکستان کرکٹ کے بالنگ کوچ بکار یونس آسٹریلیا میں از خود تنہائی گزار رہے ہیں پاکستان سے سیڈنی آسٹریلیا کے سفر کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر انہوں نے چودہ روز تک تنہا رہنے کا فیصلہ کیا جبکہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر فریال وکار کرونا وائرس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں یہ تھی اب تک کی خاص خاص قبریں مزید جاننے کے لیے آپ ریزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچل ٹائمز ڈاک ٹی وی آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ